وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی ایک اور ویڈیو منظریام پر آگئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہور کے زفر علی روٹ پر حسان نیازی معمولی جھگڑے پر غصے میں آگئے حسان نیازی گاڑی لگنے پر دوسری گاڑی سے چابی نکال کر گاڑی کو ٹھوکریں مارتے رہے دونوں گاڑیاں ایک نیجی کلب میں داخل ہوتے ہوئے آپس میں ٹکرائی تھی حسان نیازی کو دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو گالیاں دیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں پولیس اہلکار حسان نیازی کی منت سماجت کرتے نظر آ رہے ہیں حسان نیازی کے خلاف پی آئی سی جھگڑا کیس بھی چل رہا ہے یہ بھی بتاتے چلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میاں عابد ان سے مزید تفصیلات جانیں گے کیا معاملہ ہے کتنی پرانی ویڈیو ہے میاں عابد یہ حسان نیازی جو کہ وزیراعظم کے بھانجے ہیں آج ان کی یہ دوسری ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ ایک گاڑی جس میں جونٹی گاڑی کے ساتھ تک رہی تو اس کے ڈرائیور کو انہوں نے گالیاں دیں اور دھنکیاں دیں اور اس کے بعد اس کی چادی نکال کر ان کی گاڑی کو تھوکرے مالی یہ آج سے ابھی دو گھنٹے پہنے کا واقع ہے یہ مالوں سے ملکتا ہے زفرلی روڈ ہے ہمار ساتھ رہی ہے میاں عابد حسان نیازی کا اس معاملے پر موقف سامنے آگیا ہے جیو نیو سے گفتگو کے دوران حسان نیازی کا یہ کہنا ہے کہ مقامی کلپ کے گیٹ پر ان کی گاڑی سے ایک گاڑی ٹکرا گئی تھی انہوں نے اس واقعے کی شکایت مقامی کلپ کی انتظامیہ کو کر دی تھی اور معمولی جھگڑے کے بعد کار کے ڈرائیور سے معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا میاں عابد ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں میاں عابد حسان نیازی تو کوئی اور موقف پیش کر رہے ہیں میاں عابد سے دوبارہ تو اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کلپ انتظامیہ کو جو ہے وہ اس کی شکایت کر دی ہے اور واقعہ جو تو معمولی تھا لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اب اس کے علاوہ ان کے پاس شاید کہنے کو کچھ نہیں ہے کہ کلپ کی انتظامیہ جو ہے ان کو انہوں نے اپنی شکایت کر دی ہے جبکہ دوسرے ڈرائیور میں زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی شکایت کر دی ہے کلپ انتظامیہ کو تو دونوں گاری جو ہیں وہ وہاں سے جا چکی ہیں اچھا ایک پولیس ایلکار تو وہاں پر دیکھے جا سکتا ہے تو کیا کوئی مخدمہ درج ہوا ہے یا جس شہری سے ان کا جھگڑا ہوا اس نے کوئی ریپورٹ کیا یہ نہیں اس میں جو پولیس ایلکار نظر آ رہے ہیں یہ کلپ کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کلپ کے اندر موجود ہوتے ہیں سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ معمولی ٹکر ہوئی تھی تو وہاں نے منت ماجد کر کے معاملہ ختم کرا دیا تو دونوں نے کوئی بھی قانونی کاروائی نہ تو دوسرے ڈرائیور نے کیا اور نہ ہی حسان نیازی نے جو ہے وہ کوئی پولیس کو درخواست لیا کہ یہ اس کے خلاف کاروائی کی جا ہے تو دونوں گاڑییں جو ہیں وہاں سے جا چکی ہیں اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے میعابد ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اس معاملے سے متعلق وزیراعظم عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی ایک اور ویڈیو پہلے پی آئی سی جھگڑا کیس میں ہم نے دیکھی تھی ان کی کچھ ویڈیوز گردش کر رہی تھیں یہ حالیہ ویڈیو ہے جس میں ایک گاڑی ہے جس کو چھڑے مارتے ہوئے حسان نیازی دکھائی دے رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے ایک مقامی کلب تھا اس سے باہر نکلے دونوں اور گاڑیاں آمنے سامنے آ گئیں جس پر یہ جھگڑا شروع ہوا جو وہاں پر لوگ کھڑے تھے ان کے مطابق یہ جھگڑا ہوا حسان نیازی نے دوسری گاڑی سے چابیاں نکال لی اور شاید گالیاں بھی دی حسان نیازی کہتے ہیں کہ جب گاڑی ٹکرائی تو انہوں نے کلب کے جو انتظامیاں ہیں ان کو شکایت کی ہے موسیقی